بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ محبت سے درو شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عداد ہی و صحابہ اجمعین دین اسلام ہمیں کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ امن اور سلامتی والی زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے اسلام کی معنی ہے سلح و سلامتی جو حقیقت میں تب حاصل ہوگی جب کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے کوئی زیادتی نہیں کرے گا خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت اور رسالت کا پیغام لے کر طائف میں گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ پتھر برسائی گئے شہر کے کچھوں کو پیچھے چھوڑا گیا اور بڑی تکالی پہنچائی گئی حضرت جبریل امین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر طائف شرف کے شہر کے چاروں طرف موجود پہاڑوں کو آپس میں ملا کر شہر کو نیست اور نابود کرنے کے لیے اجازت طلب کی لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت اور سلامتی لے کر آیا ہوں اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ تکالیف کو تو برداشت کیا لیکن اس کے ساتھ دشمنوں کو بھی سلامتی کا سہارہ دیا اسی طرح جب مکت المکرمہ میں دین اسلام کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دیا تو انہوں نے طرح طرح کی تکالیف دینے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے تو ان کفار نے وہاں بھی مسلمانوں کو ہر ممکن تکالیف دے کر زیادتی کرنے میں پیچھے نہ رہے لیکن جب مکت المکرمہ فتح ہوا تو وہاں وہی دشمن موجود تھے اور جب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اليوم یوم المذاہمت یعنی آج کا دن بدلے لینے کا دن ہے اور وہ کفار اسی وقت بہت خوف زدہ تھے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم یوم الرحمت یعنی آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اس خطاب مبارک سے نوازا کہ آج کے دن تم پر کوئی بھی حساب نہیں آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں سبحان اللہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور حضر شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی پر رحم نہیں فرماتا اسی لئے ہمیں چاہئے کہ کسی کو تکلیف یا پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو اس پر رحم کرتے ہوئے اس کی تکالیف کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور ان کو تکالیف پہنچانے سے بھی خود کو بچائیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا مسلمان زیادہ بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے حلال کھایا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتی سے محفوظ رہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا معلوم ہوا کہ دین اسلام کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں لیکن عمر اور سلامتی کا سبق دیتا ہے اس قدر کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک میں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے ارز گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو میں کروں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکنا یہ اس کی مدد ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کردہ حدیث مبارک پہ صحیح طرح عمل کرنے اور اپنی زندگی امن اور سلامتی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِي لَا بِاللَّهِ